نگران وزیراعظم انوار الہد کاکڑ سفارتی محاص پر متحارک انوار الہد کاکڑ کی ترقیاتی اہداف کے لیے وسائل اور سرمایہ کاریس سے متعلق مباسم شرکت نگران وزیراعظم نے خطاب میں کہا پاکستان ایران کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو مزید وسط دینا چاہتا ہے ترقی پذیر ممالک کو ترقی کے حصول کے لیے وسائل کی کمی کا سامنا ہے پایدار ترقی کے لیے حصول کے لیے ترقی پذیر ممالک کو وسائل فراہم کرنا ہوں گے کرز میں فضے ممالک کے لیے لاعامل تیار کرنا ہوگا نگران وزیراعظم انوار الہد کاکڑ کی اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر ایرانی صدر ابراہیم رئیسے سے ملاقات دونوں رہنماؤں کا برادرانہ تعلقات قائم رکھنے پر اتفاق نگران وزیراعظم نے کہا منپشین بورڈر سمیت دیگر اقدامات موشری ترقی میں معاون ثابت ہوں گے دونوں ممالک کی بہتری کے لیے مل کر کام کرنے کو تیار ہیں ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے دونوں ممالک میں علاقائی آمن اور خوشحالی کے مشترکہ مقاصد کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا مغرب میں اسلاموفوبیا کے واقعات انسانیت کے خلاف ہیں ازادی اظہار کے نام پر مسلمانوں کے جذبات مجرور کیا جا رہے ہیں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے خطاب بولے قرآن میں سب لوگوں کو مساوی قرار دیا گیا ہے قرآن میں ہر قسم کے تشدد سے منع کیا گیا ہے قرآن سب لوگوں کو متحد کرتا ہے مسئلہ کشمیر کی اقوام متحدہ میں گونج ترک صدر رجب نیو بردوان نے ایک بار پھر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کر دیا ترک صدر نے جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ترکیہ مسئلہ کشمیر پر مساکرات کے لیے کردار کرنے کو ادا کرنے کو تیار ہے جنوبی ایشیا میں پائیدار عام کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل انتہائی ضروری ہے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پاکستان اور بھارت کے مذاکرات کے حامی ہیں عوام کی مشکر رائے گاہ احتجاج بھی کام نہ آئے مہنگائی سے بلکتی عوام پر ایک بار پھر بجلی بوم گرانی کی تیاری بجلی ایک روپے تراسی پیسی مہنگی کرنے کی درخواست جمع درخواست اگز کی فیول پرائس انجسمنٹ کے لیے دی گئی نیپرا ستائی ستمبر کو درخواست کی سماد کے مات فیصلہ کرے گی درخواست منظوری پر بجلی سارفین پر تیتیس عرب روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا ہمارے ساتھ ہا رفتے میں دو دفع تین دفع چلان کرتے ہم لوگوں کے پہلے مزدوری نہیں ہے یہ بھی ہمارے کو ساڑھے پانچ سو بیس روپے کا یہ آج چلان دیا کل میں نے بینگ میں چلان بھرے اپنے ایک یہی پانچ سو بیس روپے کا یہ صدر میں کھڑے ہوتے یقین مانو ہم لوگوں کو نہ مزدوری کرنے دیتے نا کو جی ہم لوگوں ابھی میں پتاو میں نے ڈیٹھ سو روپے کا مزدوری کی آدھا دن گزر گئے اگلے نے میرے کو پانچ سو بیس روپے کا چلان دے دیا یار میں چلان کہاں سے برو کا بھئی یہ دیکھو یار غربت کے مار اوپر مہنگائی کا حملہ ڈیڑھ سو روپے دہاڑی اور ساڑھے پانچ سو کا چلان کراچی کا رکشہ ڈرائیور رو پڑا کہا مہنگائی کے اس طور میں ہمیں جینے دو چلو چلو امریکہ چلو امریکی ویزا لینے کے خواہش منت پاکستانیوں کی تعداد میں بڑا اضافہ امریکی سفارت خانے کے مطابق پاکستانیوں کی ویزے کی طلب بلند ترین سطح پر پہنچ گئی امریکی مشن ماضی کے نسبت زیادہ سے زیادہ ویزا درخواستوں کو نمٹانے کے لیے پوش آہے اپوائنٹمنٹ کے انتظار کے مدت میں کمی لانے کے لیے سخت محنت کر رہی ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کا زیر التبا مقدمات میں کمی کامیشن سپریم کورٹ میں کریمنل اور سیول مقدمات کی سامات آج ہوگی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکری بینچ پچیس مقدمات کی سامات کرے گا جسٹس سردار تارک مسود کی سربراہی میں دو رکنی بینچ اسی مقدمات کی سامات کرے گا جسٹس ایجاز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکری بینچ چالیس مقدمات سنے گا جسٹس یایا افریدی کی سربراہی میں تین رکری بینچ چالیس مقدمات سامات کے لیے مقرر چیف جسٹس آف پاکستان کا زیر التبا مقدمات میں کمی کامیشن چیف جسٹس قاضی فیصہ نے اہم اجلاس آج طلب کر لیا پاکستان بار اور سپریم کورٹ بار کے ممبران کو بھی شرکت کی دعوت مقلع تنظیمیں، بینچس تشکیل اور مقدمات سامات کے لیے مقرر کرنے کے معاملے پر اپنی تجاویز دیں گے چیئرمن پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف غیر شرع نکاح کیس اسلامبار ڈسٹنگ اینڈ سیشن کورٹ میں سامات آج ہوگی سیول جج قدرت اللہ کیس سنیں گے سابق وزیرعالہ پنجاب پر بی جلاحی اس وقت کہاں ہیں؟ ٹیلن نیوز نے سابق وزیرعالہ کی اڈیالہ کے بجائے لاہور موجود کی کا پتہ لگا لیا سابق وزیرعالہ پنجاب پر بی جلاحی کیمپ جیل لاہور میں بند سابق وزیرعالہ کو جوڈیشل ریبان پر جیل بھیجوایا پولیس اور انٹی کرپشن کی ٹیم پر بی جلاحی کو اڈیالہ جیل لے کر جانے لگی ذرائع پر بی جلاحی کو پولیس اور انٹی کرپشن کی ٹیم موٹر ویس سے واپس لاہور لائی سابق وزیرعالہ پر بی جلاحی کے اڈیالہ جیل منتقل ہونے کی خبریں گردش کرتی رہی مریم نواز کے لندن پلین میں تبدیلی چیف اورگنائزر نون لیگ اب جمبرات کو برطانیہ روانہ ہوں گی پارٹی ذرائع کے مطابق مریم نواز ایک ہفتے کے دورے پر صبح چار بجے لندن کے لیے اڑان پھریں گی مریم نواز نے اس سے قبل بھت کی رات برطانیہ روانہ ہونا تھا پانی میں ڈوبے لاہور پر پھر بادلوں کے ڈھیرے مہکمہ موسمیات نے لاہور اسلام آباد سبیت مختلف شہروں میں مزید بارش کی نویت سنا دی کراچی سمیت سندھ بھر میں بھی بارش کی پیش ہوئی شاہد افریدی کی بیٹی انشاہ افریدی سے رشتہ ازدواج میں منسلک اختلافات کی خبریں بھی دم توڑ گئیں قومی کپتان بابا رازم بھی مبارک بات دینے پہنچے ساتھی کرکٹرز اور دیگر شعبوں سے تعلق اکنی والی شخصیات کے پھر شرک کر موسیقی